دی ایمیننس ان شیڈو اپیسوڈ 5 کی سٹارٹنگ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں زینون اور الیکسی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر کاغنو آ جاتا ہے زینون کاغنو کے کالے کپیڑ دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ کیا تم وہی شٹریڈ ہوگو جو کی کلٹ کے ممبر کو حال فلال میں مار رہے ہیں تو کاغنو کہتا ہے میرا نام ہے شیڈو میں شیڈو میں رہ کر شیڈو کو ہنٹ کرتا ہوں تو زینون شیڈو سے کہتا ہے لگتا ہے تم اپنے آپ کو زیادہ شٹرونگ سمجھنے لگے ہو ہمارے کچھ ویک فیکلٹی کے ممبر کو ہرانے کے بعد لیکن تمہیں میں بتا دوں کہ جن بیسے اس کو تم نے ہرائے تھا وہاں پر ہمارا کوئی بھی کور ممبر نہیں تھا اور تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم وہ ڈر پوک لوگو جو کی ویک مینینز کے اوپر حملہ کرتے ہیں یہ سنکا شیڈو کہتا ہے ہم جیسے بھی مارے کہیں پر بھی مارے ریزلٹ سیم ہی رہتا ہے اور اب زینون شیڈو سے کہتا ہے کہ آج تمہارے لئے کافی بری بات ہے کیونکہ تمہارے سامنے کلٹ کا ایک کور ممبر کھڑا ہے زینون اپنی سوڑ کو تیار کر کے شیڈو سے کہتا ہے کہ آج تمہیں میں ہنٹ کروں گا میں ہوں زینون گریف ہے جو کی فیوچے میں راؤنڈ کا ٹویل سٹیٹ ممبر ہونے والا ہوں اور اب زینون شیڈو کے اوپر حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نائٹ آف راؤنڈ ہونے کے ناتے میں تمہاری لائف یہیں پر لے لوں گا زینون کے اٹیک کی ہوئے سے وہاں پر پوری جگہ پر ڈشٹ ہو جاتی ہے جب ایلیکسیاں دیکھتی ہے وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور زینون بھی دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ کاغنوس کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ایلیکسیاں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اب وہ زینون سے کہتے ہیں ہاں کیا کہہ رہے تھے تم کور کے میمبر اور اب ہمیں شہر کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر سبھی لوگ کو سیفٹی پر پہنچائے جاتا ہے تب ہی وہاں پر وہ کافی بڑا کریچر آ جاتا ہے جو کی پوری جگہ پر افرط افری مچا رہا ہوتا ہے کوئی بھی نائٹز مل کر بھی اس کریچر کے اوپر حلکہ سبھی ڈیمیز نہیں دے پارے ہوتے ہیں بلکہ وہ کریچر ہی انہیں کے اوپر حملہ کر کے انہیں دور فیک دیتا ہے وہیں ہمیں دکھایا جاتے ہیں کہ اس کریچر کے ویسے کافی سارے لوگ جکمی ہو چکے ہیں تب ہی وہاں پر پرنسز آئرس آدھاتی ہے جو کی اس کریچر کے اوپر حملہ کر کے اسے چوٹ پہنچا دیتی ہے باقی نائٹز آئرس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ فائنلی آئرس آگئی ہے وہیں آئرس ان سے کہتی ہے کہ جکمی کو جلدی ٹریٹ کرو اور تب ہی سبھی لوگ دیکھتے کہ وہ کریچر اپنے آپ کو ہیل کر لیتا ہے باقی کھڑے نائٹز کہتے ہیں کہ کیا یہ مزاق چل رہا ہے یہ اپنے آپ کو ہیل بھی کر سکتا ہے اس کے اوپر پرنسز آئرس نے حملہ کیا تھا اتنے میں ہی وہ کریچر آئرس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو آئرس اپنی سوڈ ٹیکنیک کا یوز کر کے اسے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتی ہے اور اپنی پاور سے اسے دھکا مر کے دیوار کے پاس فیک دیتی ہے وہ کریچر بھی کافی جلدی اٹھ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو ریجنریٹ کر دیتا ہے آئرس یہ دیکھ کر کہتی ہے تو تم اسے بھی ہیل کر سکتے ہو اور اگر ایسا ہے تو مجھے تمہارے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہوں گے کہ تم اپنے آپ کو ریجنریٹ نہیں کر پاؤگے اور اب آئرس اپنی پاور کو یوز کر کے اس کریچر کے اوپر کافی زیادہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے تب ہی اچانے سے بیچ میں الفہ آجاتی ہے اور ان کی بیچ کے لڑائی کو رکا لیتی ہے اور اب آئرس ایسے کہتی ہے کہ کیا تم دیکھ نہیں سکتی ہو تم اس کریچر کو اور بھی زیادہ سفر کرا رہی ہو آئرس چلا کر اسے کہتی ہے کہ تم کون ہو جس پر آلفہ کہتی ہے میرا نام آلفہ ہے وہ کریچر اب آلفہ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے تو آلفہ اس کے اٹیک کو بچ کر آسمان میں جا کر اس کے اوپر حملہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہیں کافی زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے لیکن اب سے تم اور زیادہ سفر نہیں کروں گی ایسا بول کر وہ اس کریچر کے اوپر حملہ کر دیتی ہے وہ اٹیک میں سے کافی تیز بلو لائٹ نگلتی ہے جس سے کہ وہ کریچر وہاں سے گائب ہو جاتا ہے وہیں آئرس کافی زیادہ حیران کھڑی رہتی ہے اور اب ہم لوگ دیکھتے کہ وہ کریچر ایک لڑکی کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اور اب آلفہ کو اس لڑکی کے پاس سے ایک پینڈنٹ ملتا ہے جو کہ وہ اس کو اٹھا لیتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن آئرس اس کو روک لیتی ہے اور اب آلفہ آئرس سے کہتے کہ تم بیٹھ کر سے شو کو انجوئے کرو اور ایک اچھی آرڈنس بنے رہو ہم شیڈو گارڈن ہیں اور تم ہمارے رستے میں مت آنا ایسا بول کر آلفہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب آئرس کو ایک دماغہ کا دیکھتا ہے جس کو دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ کیا یہ ہر جگہ پر اور ہے اور وہاں من میں کہنے لگتی ہے کہ آلیکسیا آخر کار تم ہو کہاں پسے ہمیں زینون اور شیڈو کی فائٹ دکھائے داتی ہے جہاں پر شیڈو زینون کو کافی اچھا مقابلت دے رہا ہوتا ہے زینون بھی شیڈو سے کہتا ہے میں نے تمہیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا اب میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آخر کار تم نے ان سمول بیسس کو کیسے ڈیسٹرائے کیا لیکن اب مجھے تمہیں دکھانے دو راؤنڈز کے فیوچر نائٹ کی پاور کو زینون کے اندر سے کافی ڈارک میجیکل انرجی نکلنے لگتی ہے ایلیکسیا بھی دیکھ کر حیرانوں کے کہتی ہے کہ یہ تو کافی زیادہ میجیکل انرجی ہے زینون شیڈو کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور شیڈو بھی تھوڑا پیچھے دھکیل جاتا ہے جس کے بعد زینون پل سٹریندھ کے ساتھ شیڈو کے اوپر سٹرائک کرتا ہے لیکن شیڈو سے کافی ایزیلی سے روک لیتا ہے شیڈو زینون سے کافی زیادہ تیز ہوتا ہے اور وہ اب جا کر زینون کے پیچھے حملہ کرتا ہے جس سے کہ زینون پانے میں گر جاتا ہے ایلیکسیا بھی دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ شیڈو تو کافی زیادہ سٹرونگ ہے اب زینون اٹھی نہیں پا رہا ہوتا ہے تو شیڈو اپنی سوڑ کو اس کی گردن پر رکھ کر کہتا ہے کیا ہوا فیچر راؤنڈز میرے اوپر حملہ نہیں کروگے زینون کافی گسے میں آتا ہے اور وہ شیڈو کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے شیڈو بھی اپنے سوڑ سے زینون کے ہر اٹیک کو ڈوج کرتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ سوڑ اٹیک کرتے رہتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ شونک ویب آتی رہتی ہے جس کے وجہ سے وہ جگہ بھی ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہے ایلیکسے شیڈو کے فینسک سٹائل کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ تو کافی زیادہ ایکسیلنٹ ہے یعنی اس سے بھی زیادہ ایکسیلنٹ لیکن وہ دیکھ پائی ہوتی ہے کہ شیڈو کے فینسک سٹائل کافی زیادہ اوڈنری ہے یہ سٹائل بلکل ویسا ہے جب میں چھوٹی تھی میں ایسا ہی سٹائل ڈریم کیا کرتی تھی ایلیکسے بتانے لگتی ہے کہ اس کی بہن کافی زیادہ سوٹ چلانے میں ٹیلنٹیڈ اور کافی زیادہ سٹرونگ تھی اور مجھے یہ بلیو تھا کہ میرے پاس بینہ ٹیلنٹ ہونے کے ساتھ بھی اگر میں کافی زیادہ محنت کروں گی تو میں بھی اپنی بہن کی طرح سٹرونگ ہو پاؤں گی لیکن چاہے کچھ بھی ہو میں کتنا بھی ٹرائگر ہوں میں اپنی بہن کو کیچ اپ نہیں کر پاؤں گی میں اسیس اسی چیز میں بیش تھی کہ لوگ مجھے میری بہن کے ساتھ کمپیر کرے اور میرے اوپر ہسے میرا فینسنگ سٹائل جو کہ کافی زیادہ اورنری تھا جس کو میں ہیٹ کرتی تھی لیکن میں نے کبھی بھی اسے گیو اپ نہیں کیا یہ سٹائل جو کہ کافی زیادہ پلین اور اورنری ہے میرے لیے وہ ایسا بولی رہی ہوتی ہے تب ہی اس کو اپنی بہن ایریس کی یاد آدھاتی ہے جو کہ الیکسے سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تمہاری فینسنگ سٹائل کافی پسند ہے اور ہم لوگ کاغنوں کو دیکھتے ہیں جو کہ زینون ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے زینون شیڈو سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اگر تم اتنے ہی سٹرونگ ہو تو تم اپنی ایڈنٹیٹی کو چھپا کی کیوں رکھتے ہو اب شو ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگ شیڈو گارڈن ہیں جو کہ شیڈو میں گھوم کر شیڈو کو ختم کرتے ہیں اور یہی ہمارے ایگزیسٹنس کا ایک لوگ تا یہی پرپس ہے زینون یہ سن کر کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو وہیں ایلیکس سے کہن لگتی ہے کیا کلٹ آکرکار یہاں پر چل کر رہے ہیں اور یہ شیڈو گارڈن کون ہے وہیں زینون دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں لڑنا ہے تو میں تمہیں لڑائی دوں گا جس کے بعد وہ ایک پل نکالتا ہے اور بتاتے ہیں جو بھی اس پل کو لیتا ہے وہ انسان اپنی ہیومن لیمیٹ سے کافی دور پہنچ جاتا ہے یعنی کافی سٹرونگ ہوتا ہے جس کے بعد زینون ان سبھی پلز کو ایک ساتھ کھا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کنوٹ ہوتا ہے ایک ایول کریچر کے اندر زینون بتاتے ہیں کہ وہ ایک تھرڈ اویکنڈ ہے اور اسے چوزن وان ہی اس پاور کو اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں جو کی وردی ہے راؤنڈ کو جوئن کرنے کے لیے جس کے آدو اپنی سوڑ کو تیار کر لیتا ہے اور کاغنوں سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اول مائٹی گوڑ کی پاور دکھاتا ہوں جس کے آدو کاغنوں کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن کاغنوں زینون کے اٹیک کو روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر یہی تمہارا بیشٹ ہے تو تم اپنے آپ کو اول مائٹی کلیم مت کرو اور اب کاغنوں زینون کو کافی دادہ پنچز ماننے لگتا ہے اور اسے زمین پر گرا دیتا ہے اور وہ بیریئر سا ایک بنا دیتا ہے جو کی الیکسے کے پاس جا کر ہی روک جاتا ہے زینون یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور کہتے کہ کیا یہ میجک ہے لیکن اگر یہ میجک ہے تو ایک سنگل پرسن کبھی بھی اتنا میجک یوز نہیں کر سکتا ہے تو شیڈو سے اپنی کہانی بتاتا ہے کہ ایک سمیے پر ایک ایسا انسان ہوا کرتا تھا جو کی ایسی پاور چاہتا تھا کہ نوکلئر بوم بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ پائے اس نے کافی ٹریننگ کر کے اپنے مسل اور اپنے مائنڈ کو ڈیولوپ کیا لیکن اس کی اچائیوں کی بھی ایک لیمٹ تھی لیکن وہ کبھی بھی ہار نہیں مان سکتا تھا اور آخری میں کافی ٹریننگ کرنے کے بعد میں ایک ایسی سولیشن پر آیا کہ اگر مجھے نوکلئر کے ایکسپلوزن سے ویپوریز نہیں ہونا تو مجھے خود ہی ایک نوکلئر بننا ہوگا زینون کھڑا ہوتا ہے اور شیڈو سے کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا جس کے عدو اپنی سول سے شیڈو کے اپر حملہ کرتا ہے لیکن اس کی سولی ٹوٹ جاتی ہے اور اب کاغنوں سے کہتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں اولمائٹی گوڑ کی پاور کیا ہوتی ہے کاغنوں اپنی تلوار کو اوپر کرتا ہے اور کہتا ہے اور اب کاغنوں کے اٹیک کی وجہ سے کافی بڑا ایکسپلوزن ہو جاتا ہے اور کافی زیادہ وائٹ لیائٹ نکلنے لگتی ہے وہ بلاس زمین سے نکل کر آسمان کی طرف جانے لگتا ہے الفا اور باقی شیڈو گارڈن کے لوگ بھی یہ سب چیز کو دیکھتے ہیں ایلیکسے اس روشنی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ آخر کاری ہے کیا اور اس کے بعد وہ ایلیکسے کو ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہے جس کے بعد وہ بلاسٹ ختم ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایک کافی بڑا گڑھا سا بن جاتا ہے ایلیکسے اتنی خطناک پاور اور اتنے بڑے گڑھے کو دیکھ کر کچھ کہہ ہی نہیں پا رہی ہوتی ہے تب ہی ایلیکسے زمین پر پڑی ہوئی ایک سوڑ کو اٹھا کر چلانے لگتی ہے جس کے بعد آئرس بھی ایلیکسے کو ڈھونڈتا ہے وہاں پر پوستی ہے اور ایلیکسے کو گلے لگا کر کہتی ہے کہ مجھے کافی خوش ہوئی کہ تم ٹھیک ہو اور ایلیکسے بھی اسے گلے لگا کر کہتی ہے میں ٹھیک ہوں جس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کاغنو اور ایلیکسے ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ایلیکسے کاغنو سے کہتی ہے تو یہ کیس پبلک کے نظروں میں سول ہو چکا ہے کاغنو کہتے ہیں یہ تو کافی کول بات ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن ایلیکسے اس کو روک لیتی ہے وہ کاغنو سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے ہم لوگ کافی سمعے سے ایسا ایکٹنگ کر رہے تھے کہ ہم لوگ ریلیشنشپ میں ہیں اور اس گھٹنا کے دوران زیرون بھی مر گیا اور اب ایلیکسے کاغنو سے شرما تو یہ کہتی ہے کہ اگر تم انٹرسٹڈ ہو تو کیا ہم لوگ اپنے ریلیشنشپ کو بینہ ایکٹنگ کیے چلا سکتے ہیں شروعات میں تو لگتا ہے کاغنو ہاں کرنے والا ہے لیکن وہ اسے منع کر دیتا ہے تو ایلیکسے سب سے پہلے شوک ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد وہ سمائل کرتی ہے اور ہمیں ایک تلوار کی آواز دکھائے جاتی ہے اور ہمیں دیوار پر خون کے چھیٹے دکھائے جاتے جو کہ کاغنو کی ہوتے ہیں اور اب کاغنو بتاتا ہے کہ یہ خون سکول کی بیلڈنگ میں ایک بندے نے ڈسکور کر لیا لیکن وہاں پر کسی کی بھی بوڑی نہیں ملی اور نہ ہی وہاں پر کوئی سٹوڈنٹ مسنگ ہوا یا پھر کسی کو انجوری ہوئی تھی اور پتہ نہیں لگ پائے کہ یہ خون کس کا ہے اس لئے اس انسیڈنٹ کو سکول کی سیون مشٹری کے اندر ڈال دیا گیا جس کے ہم لوگ شیڈو گارڈن کی کچھ میمبر کو دیکھتے ہیں جو کہ شیڈو کی تاریف کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شیڈو کتنا زیادہ سٹرونگ ہے اور وہ لوگ بتاتے ہیں کہ زینون ایوپریٹ ہو گیا بینہ کسی ٹریس کے جس کے انہیں ایک ریپورٹ ملتی ہے کہ زیٹا کو ایک تارگیٹ ملا ہے اور وہ اس کے انویسٹیگیشن کے لیے جا رہی ہے اور ایتا سے بھی ایک ریسرچ ریپورٹ ملی ہے جو کہ کافی سمودلی چل رہی ہے اور ایک اور ریپورٹ انہیں پتا چلتی ہے جس میں کہ کچھ لوگ مل کر شیڈو گارڈن کا نام یوز کر رہے ہیں اور الگ الگ کام کرے جا رہے ہیں باقی لوگ بھی کہنے لگتے کہ وہ سبھی لوگ پاگل ہیں کہ ہمارا نام وہ لوگ یوز کر رہے ہیں اور باقی میمبرز بھی کہنے لگتے کہ یہ لوگ ہم سے بچ کر نہیں جا پائیں گے جس کے بعد ہمیں آئرس کو دکھائے جاتا ہے جو کہ کچھ نائٹ کو کہتی ہے کہ کلٹ آف ڈیابلو اور شیڈو گارڈن ہماری پہنچ سے کافی زیادہ دور کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں تو ایک نائٹ آئرس سے پوچھتے کہ کیا تمہیں نائٹس پر بھی شک ہے جس پر آئرس کہتی ہے ہاں زینون کی طرح ہی اور کوئی نائٹ بھی کلٹ کے طرف ملا ہو سکتا ہے جس کے بعد آئرس ان دونوں کو نیو انویسٹیگیشن ٹیم کا میمبر بنا دیتی ہے اور وہ لوگ بھی کہتے ہیں ہم لوگ کافی زیادہ ہونر ہوں گے آپ کے لئے کام کرنے کے لئے اور وہ لوگ بھی مان جاتے ہیں جس کے بعد آئرس انہیں ایک کلو دکھاتی ہے اور بتاتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا کچھ کرنا ہوگا اس کے بارے میں ہمیں کچھ ڈھونڈنا ہوگا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آئرس جس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے ایک لڑکی اسی کے بارے میں بک میں پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کا دھیان نہیں ہوتا ہے تب ہی وہ جا کر ایک بندے سے ٹکرا جاتی ہے اور گر جاتی ہے اور ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ وہ لڑکا کاغنو ہوتا ہے جو کی پوری طریقے سے خون میں لپٹا ہوا ہے کاغنو اپنا ہاتھ آگے کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم ٹھیک ہو وہ لڑکی تھوڑا بلش کرتی ہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے اور ان کے بیچ میں تھوڑا بہت پیار کی چیز جگھائے جاتی ہے اور ہوتا تھا یہی پر اپیسوڈ ختم تو ملتے اس کی نیکش اپیسوڈ میں ضرور سے سبسکرائب کر کے جانے چینل کو